ہلو دوستو اسلام علیکم آئے محمد ارسلان and welcome to my channel ارسلان ایڈٹس تو دوستو آج آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں ٹون پیپر والی پوٹریٹ کے کیسے بنتی ہے تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں موسیقی 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 فرسٹ آف آل فرنس ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی کنٹرول جے پریس کرنا ہے ایک نیو لیئر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور نیو لیئر کر لیتے ہیں نیچے سے adjustment لیئر سے اور یہاں ان دونوں لیئر کے بیچ میں لیاتے ہیں اس لیئر کو اوپر والی لیئر کو select کرنا ہے اور image کی ہم نے کرنی ہے selection ٹھیک ہے image کی selection کر لیتے ہیں ٹھیک ہے image کی selection ہم نے کر لی ہے ٹھیک ہے اور اور تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ add a mask پہ کلک کرنا ہے اور نیچے والی لیئر پہ آنا ہے control dell پریس کرنا ہے اور آپ نے اس کا background change ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے control اور delete پریس کی ہے میں نے اور اس کا background change ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے ان دونوں layers کو merge کر دینا یا convert smart object میں تدیل کر دینا ٹھیک ہے اور اس image کو آپ نے اٹھا کر tone paper والے paper پہ لیانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے zoom in کر لیتے ہیں اور اسے adjust کرنا ہے اس کی opacity ہم کم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو fix کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے fix کر لیا ہے اسے ٹھیک ہے اور ہم نے اسے fix کر دیا ہے اس کی opacity ہم 100% کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ctrl j press کریں گے ایک new layer create کر لیں گے اور اس والی layer کو ہم نیچے لیں گے ٹھیک ہے اور tone paper والی layer پہ آنا ہے اور ctrl press کر کے آپ نے اس پہ ایک مرتبہ click کرنا ہے اور اس کی selection آ جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر والی layer پہ آنا ہے layer number 2 پر اور یہاں پہ add a mask پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے blend mood سے آپ نے اسے convert کر دینا ہے multiply میں ٹھیک ہے کدھیں گے کدھر گیا ملٹیپلائی یہاں multiply ٹھیک ہے اسے multiply پہ convert کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے والی layer میں آ جانا ہے پھر اور یہاں پہ آپ نے adjustment layer میں آکے یہاں پہ drop shadow پہ click کرنا ہے اور اس کو shadow دے دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے multiply پہ رکھ کر opacity 35% رکھنے distance 7% spread 100% size 2% اور یہاں پہ drop shadow پہ click کر کے آپ نے adjust ok کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ original paper والا effect ہے جیسے ابھی میں آپ کو before دکھاتا ہوں یہ تھا before اور یہ تھا after ٹھیک ہے invert side پہ shadow آگیا ہے ٹھیک ہے اب رہ گئے ہمارا last step تو ہم نے simply کیا کرنا ہوگا adjustment layer پہ click کرنا اور یہاں پہ black and white پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ black and white ہوگی اور right click کرنا ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے create a clipping mask تو یہ ہے friends آپ لوگ کے سامنے tone paper والی portrait i hope کہ guys آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو like subscribe اللہ حافظ